بسم اللہ الرحمن الرحیم شعور اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وقت گزرنے کے بعد قدر ہوتی ہے انسان کی اور اس کی باتوں کی زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑ دو آج خود کو اتنا تنہا محسوس کیا جیسے لوگ دفنا کے چھوڑ گئے ہوں بے موت مر جاتے ہیں بے آواز رونے والے انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے ورنہ خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے کبھی کبھی اچھے لوگوں سے بھی کلتیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب ہر کس نہیں ہے کہ وہ برے لوگ ہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ بھی انسان ہیں آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں ہر انسان کا دل برا اور بے وفا نہیں ہوتا بجھ جاتا ہے دیا تیل کی کمی سے ہر بار قصور ہواوں کا نہیں ہوتا بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ روڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے جب ہمارے احساس کو بہت دری طرح ہوندہ جاتا ہے تو پھر کسی سے احساس کا رشتہ چونے کا دل نہیں کرتا زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب دیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے ورنہ امیر اس بات کا مزاق بنا لیتے غریب تھا اس لیے مر گیا لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے زندگی جب مایوس ہوتی ہے تب ہی محسوس ہوتی ہے جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ عذیت میں رہو گے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا پھر بھی ان کے گر جانے سے دل دل ہلکا ہو جاتا ہے حیرت کی بات ہے ہر وہ شخص معافی مانتا ہے جس نے دل دکھایا ہی نہ ہو پھر وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے کیے ہوں لَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا